جی جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے ہم اس کی برپور ستائش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فائض عیسیٰ صاحب نے ایک بہت ہی امدہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جو تقسیم کا تاثر تھا اسے دفن کیا ہے اور انہوں نے اجتماعی ذہانت جو ہے اس کے اوپر بروسہ ہونا چاہیے اور جمہوریت کی روح بھی یہی ہے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے ہم اس فیصلے سے متفق ہیں اور اسے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان میں جوڈیشری کی ازادی اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بنیاد بنے گا فیصلہ سمجھتے ہیں جہاں تک اس بات کا تاثر ہے کہ جی اس فیصلے سے جو اپیل کا حق نہیں دیا گیا تو اس سے شاید جو میاں نوازشیر صاحب کی ناہلی ہے یا کچھ اور دوستوں کی جہاں گی ترین صاحب کا بھی نام ہے تو اس میں ریلیف نہیں ملے گا تو میں یہ ارز کر دوں کہ اس فیصلے میں یہ بھی تیہ کر دیا گیا ہے کہ قانون سادی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے تو پارلیمنٹ نے آر ایڈی ایک قانون پاس کیا ہے جس کے تحت جو آرٹیکل سسٹی ٹو ہے جس کے تحت میاں نوازشیر صاحب کو ناہل کیا گیا ہے اس کی مدت پانچ سال وہ لیمٹ کر دی ہے وہ پانچ سال گزر چکے ہیں اس قانون کی روح سے میاں نوازشیر صاحب اہل ہیں اور اس قانون کو نہ تو کسی نے چینلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں اور نہ ہی سپریم کورٹ نے اس قانون کو کلندم کرا دیا ہے وہ قانون فیلڈ ہولڈ کرتا ہے اور اس فیصلے سے یہ قضیہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ قانون سادی جو ہے اس میں کوئی اور کسی کا عمل دخل ہو سکتا ہے پارلیمنٹ جو ہے وہی پیلنمنٹ دیکھیں پی ٹی آئی کے بطور سیاسی جماعت موجود رہنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا میں حامی ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پر لیکن وہ جتھا جس جتھے نے نو می بپا کیا ہے جو اس دن پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر چپ دوڑا جس نے اس دن ہمارے شہداء جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قرمان کر دیا ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ان کے مجسموں کو توڑا جلایا ڈنڈے اور جوتے برسائے پوری قوم کو دکھی کیا ہماری دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ حبر ہوئے ہمارے دفاعی ایریاز میں جا کے گھروں کو آگل لگائی ایسے لوگوں کو اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل اسی صورت ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے پروسیکوشن فیز کریں اپنی سزا جزا جو بھی ہے بری ہوتے ہیں تو بسم اللہ نہیں ہوتے تو وہ سزا بھوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی جرم کروں تو مجھے اس لیے نہ پوچھا جائے کہ میں نے الیکشن رہنا ہے یہ کونسا قانون ہے کس ملک کا قانون ہے دنیا میں کیا کہیں ایسے ہوا ہے کہ ایک آدمی جرم کرے بدترین جرم کرے اپنے ملک کے دفاع کے اوپر حملہ آبر ہو بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے سازش کرے اور اس کے بعد اسے جھوڑ دی جائے اس لیے کہ یہ سے کچھ نہ کہا جائے اس نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ جتہ جو ہے اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے باقی جو لوگ ہیں پی ٹی ای ہے وہ بالکل الیکشن لڑے یہ قانونی طور پہ یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ ظاہر بھی نہیں کیا جائے نہیں تو جو پندرہ پندرہ بیس کچھ دن غائب رہتے ہیں وہ آ کے بتائیں کہ وہ کہاں پہ تھے وہ آ کے سارے بتا تو رہے ہیں کہ ہم ادھر ادھری تھے ہم اپنے کسی عزیز کے پاس کہ ہم وہاں سے آگئے ہیں اگر وہ اتنی جرت نہیں کرتے بتانے کی کہ ہم کہاں سے ہیں تو ہمیں اس بات کی کیا مسئیبت بڑی ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ انکوائریاں کرتے پہنے کی یہ کہاں پہ تھے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو الزامات ہیں یہ سارا جو نو مئی کو ہوا اس کا سردنہ اس کا جو ہے وہ یعنی ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان تھا یہ اس بات کے ثبوت موجود ہے جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں جو انکوائریز ہوئی ہیں آپ یقین کریں کہ وہ چیزیں پتہ نہیں اب عدالت میں ان کیمرہ پیش کی جائیں گی یا سامنے لائی جائیں گی قوم دھنگ رہ جائے گی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس حد تک ملک کے جو ہے وہ مخلاف تھے اور اس حد تک ان کے تانے بانے جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مر رہے تھے تو معاملہ یہ ہے کہ اس جرم کی جو ہے وہ قطن کوئی معافی نہیں بلے کوئی بھی ہو سیاست جو ہے وہ ٹھیک اپنے طور پر جو ٹکسروں کے معاملات ہیں یہ کب تک فیصلے ہوں گے اور کیا جو سکنڈ میمبر تھے وہ فیصلہ آگے وہی چلیں گے جو پتلک کے بھی انکانات ہیں جی بلکل جو این میں نے این پی اے سہبان ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو منتخب ہوئے بدترین دوزار اٹھارہ کے الیکشن جن میں ہمارے خلاف داندری ہوئی ہمارے خلاف جو ہے وہ جو اس وقت یعنی پریشنز ہوئے اس کے بعد جو جو لو منتخب ہوئے اور پارٹی کا ساتھ ہی ہے وہ بلکل جو ہے وہ پارٹی ان کا اعترام کرے گی ان کو ویڈیو کرے گی سبجیکٹ ٹو دس پرفارمنس اکیس 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 کی پرفارمنس جو ہے یہ بھی بڑا میٹر کرے گی اور ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ گیج کر رہے ہیں